اسلام علیکم فرینڈز مائی نام اس وشیر احمد این ویلکم ٹو مائی چینل دی سکلز ٹیک سو آج کے سوڑے بات کرنے والے ہیں مین ٹیک کی جیسے کہ آپ کو نام سے پتا چل رہا ہوں کا مین ٹیک مین ٹیک ہمارے ایس ٹی میل ڈاکومنٹ میں کانٹنٹ کو سپیسیفائی کرتا ہے اور جو بھی ہم مین ٹیک میں رکھتے ہیں جو بھی کانٹنٹ ہم مین ٹیک میں رکھتے ہیں وہ یونیک ہونے چاہیے ڈبلیکیٹ کانٹنٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے اور پورے ڈاکومنٹ میں جیسے کہ سائٹ بار لنکس اور فارم کافی رائٹ انفرمیشن اور جو بھی آپ کی کوئی بھی انفرمیشن ہے وہ ڈبلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا ڈیپیٹ کانٹنٹ نہیں ہونا چاہیے اور مین ٹیک کو ایس ٹی میل ڈاکومنٹ پر ایک بار ہی لگانا چاہیے اور دوسرے کسی بھی ٹیک کے اندر جیسے آرٹیکل نیوگیشن ہیڈر فوٹر ان ٹیک میں جو ہے وہ مین ٹیک کا یوس نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو مین ٹیک کو جو ہے ان ٹیک کے اندر جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے تو آئیے اس کا کرتے ہیں پیکٹیکل اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے مین ٹیک کو کیسے یوس کرنا ہے یہاں ملوگا مین ٹیک سب سے پہلے یہاں ملوگا مین ٹیک یہاں ملوگا مین ٹیک یہ آپ کا مین ٹیک آ گیا اس کے اندر میں ایک سیکشن کو ڈیفائن کر دوں گا سب سے پہلے اور سیکشن کو میں نے آپ پہ ڈیفائن کر دیا اور سیکشن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں اس ہیڈنگ کو اپنے اس مین ٹیک کے اندر ہی رکھ لوں گا سیکشن کے اندر ہم کچھ بھی نورمال سا کانٹینٹ لکھ لیتے ہیں یہ میں نے لکھ لیا ڈیمی ٹیکسٹ یہاں سے میں ڈیف کو ہٹا دیتا ہوں یہ ڈیف آ گئی ہے یہاں جو ہے آپ ڈیف کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن پھر بار بار آپ ڈیف کو use کریں گے تو سیکشن کے اندر تو آپ use کر رہے ہیں تو میں یہاں پر میں ڈیف کو بھی duplicate نہیں کرتا اس سے آپ کو انداز ہونا چاہیے کہ آپ نے جو بھی رکھنا وہ ایک دم unique content رکھنا ہے تو یہاں میں سب سے پہلے ایک پی ٹیک لے لوں گا اور پی ٹیک میں میں یہاں پہ دمی ٹیکسٹ لے لوں گا اور یہ میں نے دمی ٹیکسٹ لے لیا اور یہ بھی ڈیف کے اندر ہی آیا ہے تو یہ جو بھی ٹیکسٹ آ رہا ہے اور ڈیف کے اندر آ رہا کیونکہ یہ جو ہے وہ میں shortcut use کر رہا ہوں تو اس لیے یہ اس طریقے سے ایسا ہو رہا ہے آپ نے جو بھی elements use کرنا ہے وہ unique بھی بنے چاہیے سب ڈیف اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور میں یہاں سے اس کو save کرتا ہوں save کر کے آپ کو browser پہ اس کا output دکھاتا ہوں ٹیک ہے اور آپ کو index کیسے دیکھے گا تو چلتے ہیں browser پہ اور دیکھتے ہیں اس کا output تو یہاں سے میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور یہ آگئے ہیں اس کے output میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا main type کی آپ کی adding ہے اور یہ main deck اندر کا content ہے تو یہ چھوٹا سا tutorial ہے اور لیکن بہت important ہے تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز duplicate نہ ہو تو آج کس وڈیو میں اتنہی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب پڑھنا مت بولیگا اتنہی نیکس وڈیو میں تھانکس فور واشنگ دس وڈیو